اقبال کا یہ جو ساکی نامہ ہے روایتی انداز میں شروع ہوا ہے اور جتنے بھی ساکی نامے ہیں ان میں عام طور پر بہار سے آغاز ہوتا ہے یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق دقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں علامہ اقبال کی طویل نظموں کے اس کورس کے اختتامی سیشن میں مجھے امید ہے کہ یہ مطالعہ آپ کا بہت اچھا رہا ہوگا ایک شاعر کی حیثیت میں ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تخلیق کار کو مختصر نظم لکھنا زیادہ اس کے لیے مشکل ہے یا طویل نظم لکھنا زیادہ مشکل ہے دونوں طرح کی نظموں کے اپنی مشکلات بھی ہیں اپنے فوائد بھی ہیں اور اس کی اپنی اہمیت بھی ہے کوئی ایک خیال بہت برجستگی سے اگر ادا ہو جائے تو وہ مختصر نظم میں بہت خوبصورت لگتا ہے ہماری جو کلاسیکل اصناف ہیں ان میں ربائی فرض کریں چار مصروں کی ایک نظم ہے جو علامہ کے ہاں بھی بہت ہے دوبیتی بھی اسے کہتے ہیں پارسی میں اسے ترانہ بھی کہتے ہیں اب جاپان کی ایک سنف ہے ہائی کو وہ تین مصروں کی ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں کوئی ایک مصرہ بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جو خود اپنی اپنی ذات میں ایک مکمل نظم ہے ایک مکمل پیغام ہے لیکن اگر بہت طویل افکار ہوں اور طرح طرح کے خیالات ہوں اور انہیں ایک منذبت انداز میں بہت ہی قائدے سے اور سلیکے سے بیان کرنا ہو تو بالعموم اس کے لیے طویل نظم کا سہارا لیا جاتا ہے کوئی مفکر شائر اگر ہے کچھ شعراتوں ہیں ظاہر ہے جن کا کلام صرف احساسات اور جذبات سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ چیزیں ان کی رومانی ہیں اور بہت کچھ گہرے افکار ان کے کلام میں ہمیں نہیں ملتے ہیں ان سے قطع نظر جن شعرات کا ایک پورا ایک پورا فکری پس منظر ہے اور ان کا اپنا ایک نظام تخیل ہے اور ان کے پاس کوئی پیغام ہے ہمیں پہنچانے کے لیے تو ان کی طویل نظمیں بہت زیادہ متعلقہ تقاضہ کرتی ہیں اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں علامہ کی دس بارہ نظمیں ایسی ہیں جو طویل ہیں اور میرا خال ہے کہ اگر ان کو پڑھ لیا جائے بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو ہم ان کی زبان اور بیان سے بھی آگاہ ہو سکتے ہیں اور بہت زیادہ ہم ان کے افکار سے بھی واقف ہو سکتے ہیں یہ کوس اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ ہم متنی متعلقہ زیادہ نہ کریں کیونکہ جو ٹیکسٹ ہے اس کا متعلقہ اور الفاظ اور معانی اور اس کا ترجمہ اور کسی حد تک اس کی تشریح اس سے پہلے کے نصابات میں ہو چکی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک نظم کو ایک الگ اکائی کے طور پر ایک جداغانہ اکائی کے طور پر ہم دیکھیں اور اس پر بات چیت کریں اس میں افکار کس طرح کے ہیں اس کا مقصد کیا ہے زمانہ تخلیق کیا ہے اس کا تخلیقی پس منظر کیا ہے کون سے وہ تقاضے تھے جس کے تحت وہ نظم مارز تخلیق میں آئی اور اس کے علاوہ اس کے جو عدبی محاصن ہیں شیری خوبیاں ہیں ان پر بات کر لی جائے اور اسی طرح سے کچھ اس کے جو فنی کمالات ہیں ایک شاعر کی حیثیت میں جو اسے ایک عام نظم سے برتر نظم بناتی ہے اس طرح کی کچھ چیزیں مل جل کر تو آج ایک بہت کڑا امتحان ہے ہم سب کے لیے ساقی نامہ اقبال کی ایک نظم ہے اور بہت عظیم و شان نظم ہے اس لیے بھی بہت بڑی نظم اس کو کہنا چاہیے کہ علامہ اقبال کے بہت زیادہ اشعار جو ضرب المثل ہیں اور عوامی حافظے میں محفوظ ہیں وہ شکوہ کے بعد اس نظم سے ہیں یہ آسان بظاہر آسان اور سلیس اور روان اور بڑی ہی مترنم اور نغمگی اس نظم میں ہمیں ہر ہر لفظ پر ملتی ہے اس کا آہند اور اس کی لہ بھی ایسی روان دوان ہے کہ اس کو پڑھنا بھی آسان ہے اور اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے بلکہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ یاد ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کے مصرے کے مصرے اور اشعار کے اشعارے میں یاد بھی ہیں مگر بہت ساری ایسی چیزیں جو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں یا ہم بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑی سلیس ہیں وہ ان میں بہت گہرائی ہوتی ہے ہماری مشرقی شعری روایت میں ایسے کلام کو سہل ممتنے کہا جاتا ہے کہ جو بہت آسان نظر آ رہا ہو پڑھنے میں آسان ہو بظاہر سمجھنے میں آسان لگ رہا ہو لیکن ویسا کہنا فنی طور پر بھی بہت مشکل ہو اور اس میں افکار بھی ایسے ہوں جو تقاضہ کرتے ہوں بہت زیادہ غور کا تفکر کا تدبر کا اور تعمق کا اب ساتھی نامہ خود ایک خاص نظم کا نام ہے اس پر مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہوگی اور پھر آگے چل کے ہم اس کے افکار پر اور اس کے کچھ فنی محاصن پر بات کر لیں گے میں علامہ اقبال کو اس اعتبار سے بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسی اصناف کو جو ہماری روایتی اصناف سخن تھیں کلاسی کی اور اہد جدید میں وہ نظرانداز ہو رہی تھی اور این ممکن تھا کہ وہ دم توڑ جاتی یا ہمارے عدبی اور تہذیبی حافظے سے نکل جاتی علامہ نے اس صنف کو اختیار کر کے ایک طرح سے اس کا احیاء کیا ہے ان میں ایک یہ ساقی نامہ بھی آج ہم سارے جو اقبال کو پسند کرتے ہیں اور ظہر پوری دنیا میں ہیں وہ جب اس نظم تک پہنچتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں تو بدی ہی طور پر وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ساقی نامہ ہے کیا چیز سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ استلاحات جن کا تعلق خمریات سے ہے یعنی شراب اور اس کے موضوعات کی جو شائری ہے اس سے کچھ استلاحات بنی اور اگر ان کو ہم ظاہری معانی ہی ملیں تو وہ استلاحات بہت ناپسندیدہ ہیں ظاہر ہے شراب اگر ہم اس کو شراب کوسر لیں شراب معرفت لیں شراب محبت لیں شراب عرفان ذات لیں تو ظاہر ہے اس کے معانی مختلف ہو جائیں گے اب یہ ساقی کا لفظ بھی اسی خمریات کہتے ہیں شراب اور اس سے متعلقات عربی شائری میں اس پر بہت بہت کچھ ملتا ہے فارسی میں اور ظاہر ہے پھر ان تمام زبانوں کی شائری میں جن کے منابع میں اور جن کے معاخذ میں عربی اور فارسی شائری ہے اور اردو شائری نے بھی اس سے قصب فیض کیا ہے اور وہ ساری استلاحات ہماری تہذیبی ورسے میں شامل ہیں اور ہماری عدبی میراس کا حصہ ہیں اور علامہ چونکہ اپنی ہر نوعیت کی میراس پر فخر بھی کرتے ہیں اور اس کی بقا دوام تسلسل احیاء اور تجدد کے بھی دائی ہیں تو اس لیے انہوں نے ان استلاحات کو بھی اپنے مصبت معانی میں کسرس سے استعمال کیا ہے یہاں پر اقبال کی دو جہتیں سامنے آتی ہیں ایک جہت ان کی روایت پسندی کی ہے اور ایک جہت دائرہ روایت میں رہ کر ان کے مرتبہ اجتہاد کی ہے یعنی فرض کر لیجی انہوں نے جدید شائری نہیں کی جس میں توڑ پھوڑو جس میں مصر لمبے یا چھوٹے ہوں جیسی کہ آج کل شائری ہو رہی ہے اور وہ اپنی جگہ پر بہت بے مثال شائری ہے انہوں نے ساری وہ اسناف اپنائی ہیں جو روایتی ہیں اور بنے ہوئے سانچوں میں ڈھلے ڈھلائے انداز میں پیش ہوتی ہیں ساخت کی سٹرکچر میں انہوں نے توڑ پھوڑ نہیں کی انہوں نے کچھ تجربات کی ہیں پیام مشرق میں ہیں اور کچھ اردو میں بھی ان کے ایسے تجربات ہیں جس کو ہم جدید اردو شائری یا جدید اردو نظم کا نکتہ آغاز کہہ سکتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی ہم انہیں کلاسی کی روایت کا علم بردار شائر کہیں گے مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ان اصناف میں جو افکار بیان کیے گئے ہیں وہاں وہ ایک مجتحد نظر آتے ہیں ایک انقلابی اور بالکل مضاہمتی اور بالکل میں یوں کہہ لیجئے کہ بہت قدیم زمانوں کی سراہیوں میں اور ساغر میں اور خم خم میں انہوں نے ہمیں جو شراب پیش کی ہے یا جو مشروب پیش کیا ہے اپنے افکار کا وہ بالکل تازہ اس میں کوہنگی نہیں ہے وہ قدیم نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے اصری تقاضوں سے ہٹا ہوا ہو اور ہمیں اس کی ضرورت نہ ہو ایسی ہی ایک اسطلاح ہے ساقی ساقی کا مطلب ہے پلانے والا آپ دیکھئے کہ ہماری تہذیب میں سقا خانے ہوتے تھے اور ایک اہدہ بھی ہوتا تھا ایک ورکر ہوتا تھا جس کو ہم سقا کہتے تھے جس کو عرف عام میں ماشقی بھی کہتے ہیں جس کا کام پانی پہنچانا مشکوں میں بھر بھر کے جب یہ پانی کی فراہمی کے جدید ذرائع ایسے نہیں تھے اور پھر وہ قرآن کریم میں سقاہم ربوہم شراب ان تہورہ تو وہ اس کا مادہ ہے ساقی ہے پلانے والا اب اگر ہم نے محض سیدھی سیدھی شراب ہی مراد لینی ہے جو ہمیں حالت سکر میں لے جائے گی اور نشہ آور کیفیت ہم پر تاری کر دے گی تو ظاہر ہے وہ سیدھا سیدھا وہ شخص ہوگا جو مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے جو ہمیں شراب پلارہا اسی کی توسیعی شکل میں اس معنی سے ذرا اوپر ایک معنی ساقی کا ہے محبوب کا جو ضروری نہیں ہے کہ وہ شراب ظاہر پلارہا آؤ بلکہ وہ شراب محبت شراب توجہ شراب انعیت شراب نوازش پلارہا اور اس سے بڑھ کر اب اب دیکھئے کہ اساقی کے الفاظ لفظ میں یہ مختلف استلاحی زینیں تیہ کرتا ہوا طرفوں کی منزلیں تیہ کرتا ہوا عرفیت تک پہنچ رہا ہے اگلے مرحلے پر وہ محبوب سے نکل کر ایک ایسے رہنما یا استاد یا مرشد یا پیر یا مفکر یا مدبر کی معنی میں آ جائے گا جو نشان منزل بتاتا ہے جو رہبری کرتا ہے اس سے اگلے مرحلے پر وہی ساقی کی علامت ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ہماری شائری میں استعمال ہوئی ہے اس ساقی کے لیے جس نے ہمیں شراب ایمان اتا کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ساقی ایک اوسر کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں بھی دیکھ لیجئے کہ لفظ ساقی وہی ہے مگر اب یہ وہ ساقی نہیں ہے جو سیدھے سیدھے عام سے ایک شراب کھانے کا ساقی ہے یہ ایک مختلف تناظر میں مختلف معانی میں بلکل مختلف لفظ اپنا پورا ایک پس منظر لے کر آگے آئے شائری میں اس کے بعد دلچسپ یہ ہے کہ ہمارے مشرقی عدب میں ایک اور ساقی ہے ساقی عذر خدا جس نے تخلیق کائنات کی ہے جو کائنات کا رازق ہے جو قادر مطلق ہے جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے جتنے بھی اس کی صفات ہمیں معلوم ہیں اور ساری وہ صفات جو ہمیں معلوم نہیں ہیں تو ساقی ہی کا ایک لفظ چلتا چلتا کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے اور اس سے اوپر ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتا ہے اللہمہ اقبال کے ہاں جب یہ لفظ ساقی نامہ آیا ہے تو اس میں ساتھی کے لیے وہ تمام معانی ہو سکتے ہیں جن کی طرف ابھی ہم نے اشارہ کیا ہے سوائے اس کے لفظی معانی کے جس میں ایک ظاہری شراب پیش کرنے والا ساقی ہو سکتا ہے یہ تو ہو گئی ایک بات ساقی کی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مشرقی شاعری کی روایت میں ایک خاص نظم ہے جس کو ساقی نامہ کہتے ہیں اور وہ عام طور پر مسنویوں میں ہوتی ہے مسنویوں میں جہاں کہانی شروع ہو رہی ہوتی ہے یا اگلا باب شروع ہو رہا ہوتا ہے یا اگلی فصل شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں ایک کچھ اشعار ہلکے پھلکے لریکل سے لائٹ موڈ کے اٹریکٹ کرنے والے انگیج کرنے والے ایسے لائے جاتے ہیں جن میں ساقی کو خطاب کیا جاتا ہے اے ساقی شراب لا اے ساقی فلانکر اے ساقی فلانکر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک میدان ہموار کیا جائے اس نظم کو ساقی نامہ کہتے ہیں اسی طرح کی ایک چیز ہے اس کو مغنی نامہ کہتے ہیں یعنی اگر ساقی کی بجائے ہم گانے والے کو بلائیں اے گانے والے اے قوال ایسا بھی ہماری شاعری میں ہے تو اس ٹکڑے کو ہم کہیں گے مغنی نامہ اس کی بھی ہماری فارسی میں اور اردو میں پوری ایک روایت موجود ہے اسی طرح کی ایک اور قسم ہے جہاں آغاز کلام میں ہم خطاب کرتے ہیں مترب کی طرف مترب ہے موسیقار یعنی مغنی ہے گانے والا اور مترب ہے بجانے والا وہاں شاعر ساقی کو بھی خطاب نہیں کرے گا مغنی کو بھی خطاب نہیں کرے گا وہ مترب اے مترب اے مترب فلانگیت کا اے مترب فلانساز بجا اے مترب فلانساز بجا تو اس کو ہم مترب نامہ کہیں گے اگلے مرحلے پر یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کرتے جائیں گے تو ایک اس پوری نظم کا پسمنظر اور اس کا یہ ایک تخلیقی کرامت میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ ساکھی نامہ بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں رہ گیا تھا جس اہد میں یہ لکھی گئی نظم انیس سو پینتیس میں لکھی گئی تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ پچاسی سال سے نوے سال کے درمیان اس کی تخلیق کو گزر چکے ہیں اور اس وقت تک ساکھی نامہ معدوم ہو گیا تھا ہمارے عدبی حافظے سے اور کوئی بڑا شاعر ساکھی نامہ نہیں لکھ رہا تھا اقبال نے جن متروک ہوتی ہوئی اصناف میں شیر کہے ہیں ان کو نئی زندگی دی یہی کام انہوں نے فارسی زبان کے ساتھ کیا ہے برہ صغیر میں فارسی زبان معدوم ہو رہی تھی اور اس کے پیچھے پوری ایک عالمی سیاست بھی تھی ایک مقامی سیاست بھی تھی اور اقتصادی معاملات اور مسائل بھی تھے اور یہ یہ کہاوت تک رائج ہو چکی تھی کہ پڑھو فارسی بے چوتیل تو اس پس منظر میں اس حالت میں اس ناغفتہ بے احوال میں علامہ اقبال نے ایک بہت بڑی زبان کو بہت بڑا سہارہ دیا جس کا اپنا بہت عظیم و شان پس منظر تھا اور جس کی پوری ایک تاریخ تھی اس خطے میں اور اب وہ تاریخ خطرے میں تھی فارسی اس وقت جنوبی ایشیا میں بہت سارے لوگ محض اقبال کی وجہ سے فارسی سے وابستہ ہیں ورنہ انہیں فارسی سے کچھ لینا دینا لیے فارسی ان کے کسی دینی کسی دنیاوی بیماری کا علاج نہیں ہے اقبال سے محبت ہے اقبال کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اقبال نے اپنا اردو کے مقابلے میں زیادہ کلام چونکہ فارسی میں لکھا ہے تو انہوں نے ایک گرتی ہوئی تہذیبی امارت کو آپ سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں شیر و عدب کے گرتے ہوئے تاج محل کو سہارہ دیا ہے جس کا نام فارسی ہے کیونکہ اس فارسی کے ساتھ ہماری تاریخ ہے ہماری تہذیب ہے ہماری ثقافت ہے ہمارا عدب ہے بہت کچھ ہمارا اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اقبال نے فارسی کو اختیار کیا تو فارسی ٹھہر گئے قائم ہو گئے اسی طرح ایک سنف ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی تھی مسنوی اور خاص طور پر فارسی میں پانچ مسنویاں لکھنے کی ایک روایت تھی جس کو خمسہ کہتے ہیں حکیم نظامی گنجوی گنجا جو آزربائیجان میں ہے فارسی کے شاعر انہوں نے پانچ مسنویاں لکھی جو خمسہ نظامی کہلاتی ہیں وہ عاشقانہ کہانیاں ہیں اور کچھ عرفانی کہانیاں ہیں اور پھر ان کی پیروی میں دنیا کے بڑے بڑے شاعروں نے پانچ پانچ مسنویاں لکھی ہیں جن میں سب سے بڑا نام نظامی گنجوی کے بعد امیر خسرو کا ہے علامہ نے بھی مسنویاں لکھی ہیں ایک تو اس خمسے کی عدبی روایت کا اہد جدید میں احیاء کیا اس سے اپنی روایت پرستی کا ثبوت دیا کہ وہ روایت شکن نہیں ہے روایت مخالف نہیں ہے بلکہ روایت کی تجدید چاہتے ہیں اور پھر جو نمونے مسنوی کے پیش کیے وہ بالکل نئی نظمیں ہیں ان میں وہ روایتی کسے کہانیاں نہیں ہیں اور عاشقانہ باتیں نہیں ہیں جو ان خمسوں میں ہوتی تھی یعنی ایک طرف ان کا روایت کا اقدام اور اس سے منسلک رہنے کا رویہ اور دوسری طرف ان کی اجتہادی کاوشیں جن کا تعلق ان کے افکار سے رہے تو مسنویاں لکھ کر انہوں نے ایک طرح سے ہمارے تخلیق کاروں کو متوجہ کیا کہ اس سنف میں بھی جان ہے بس شرطے کہ آپ کا تخلیقی جوہر اس کا حق ادا کر سکے کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے کوئی چیز بھی مطروق نہیں ہوتی کوئی چیز بھی غیر مفید نہیں ہوتی ہماری صلاحیت اور ہمارا اس کی طرف جھکاؤ اس کو مفید تر بنا سکتا ہے اگر ہم اس سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ہم میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم اس کو سہارہ دے سکیں بلکل ایسا ہی کام اقبال نے ساکی نامہ کے ساتھ کیا ساکی نامہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس عہد میں بہت اچھے ساکی نامے فارسی کی تاریخ میں حکیم نظامی گنجوی ہی نے لکھے ہیں جو ان کی پانچ مسلمیاں ہیں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ساکی کو خطاب کر کے شائری ہمارے فارسی قصیدوں میں تو ہوتی تھی کچھ اور وزلوں وغیرہ میں بھی ہوتی تھی لیکن باقاعدہ جس پر ہم اطلاق کرتے ہیں استلاح ساکی نامہ کا وہ مسنوی ہی میں کچھ اور اصناف میں بعد میں لکھے گئے ساکی نامے تو حکیم نظامی گنجوی کی پانچ مسلمیوں میں اور اس کے بعد جس جس نے بھی پانچ مسلمیاں لکھی ان کی پیروی میں ان سب میں وہ ساکی نامہ چلا آیا اس ساکی نامے کا کینویس محدود سا ہے اس کا کام صرف کچھ خوشکن مناظر دکھانا ہے جیسے بہار کا منظر ہے پول کھلے ہیں چمن ہے بلبلیں بول رہی ہیں ہمارے ہمارے جیسے اپیٹائزر ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے انہوں نے کہانی شروع کرنی ہے تمہید ہے قصیدے میں بھی ایک تمہیدی حصہ ہوتا ہے جس کو تشبیب کہتے ہیں جس کی جمع تشابیب ہے ایک تمہیدی شاعری ہوتی ہے اس کا تعلق نفس قصیدہ سے نہیں ہوتا وہ ابتدائیہ ہے وہ تمہید ہے اور اس کے بعد گریز کر کے ہم اس موضوع پر آئیں گے جس کے لئے قصیدہ لکھا جا رہا ہے ساکی ناموں کا مسنویوں میں بے این ہی یہی کام تھا علامہ اقبال نے جب ساکی نامہ لکھا تو انہوں نے اس کو وہ کام اس کام کے لئے استعمال نہیں کیا جس کام کے لئے وہ بنا ہوا تھا بلکہ یقین جانیے کہ انہوں نے اس میں ایک جگہ کہا ہے نا کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے ساکی نامہ اگر اصناف میں ایک ممولہ تھا تو اس نظم میں وہ ہمیں ایک شہباز نظر آتا ہے جس میں پورا اپنا ایک جہانِ معانی آباد ہے اور وہ مفاہیم ملتے ہیں جو اصری مفاہیم ہیں جس میں بلکل وہی الفاظ ہیں اور وہی انداز ہے جو ہمیں صدیوں پرانا نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے جو ہم تک وہ پہنچا رہے ہیں وہ بیماریاں ہیں اور ان کی نشاندہی ہے اور اس کی تشخیص ہے اور اس کی تجویز ہے اور اس کا علاج ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تو یہ بجائے خود ایک بہت مارکے کا کام ہے اس کے بعد ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ساقی نامیں مشرق کی تقریبا ساری زبانوں میں موجود ہیں اردو میں بھی اس کی تقلید ہوئی جہاں مسلمیاں لکھی گئیں وہاں ساقی نامیں ملتے ہیں حتیٰ کہ پنجابی میں بھی ملتے ہیں پشتوں میں بھی ہیں پشتوں میں ساقی نامیں کا تصور بھی ذرا مشکل ہے سخت مزاج اور ایک جہاں وہ کیا کہنا چاہیے ایک جری اور شجاعت اور دلیری والی اور جنگو جدل والی شاعری ہے مگر اس روایت میں ایک ساقی نامہ جو برے صغیر میں سب سے زیادہ مقبول ہوا اس شاعر کا نام ہے ظہوری ترشیزی ظہوری ترشیزی کا ساقی نامہ اس کی بہت شرحیں بھی لکھی گئیں اس کے بہت ترجمیں بھی ہوئے اور وہ ہمارے دو بہت عظیم شاعروں کو نہایت پسند تھا ایک مرزا غالب کو اور ایک علامہ اقبال کو ساقی نامہ ہے ظہوری آن لائن بھی موجود ہے مختلف لائی بیریوں میں بھی موجود ہے وہ ساقی نامے کی سنف میں اسی کلاسیکی ساقی نامے کا ایک بہترین اور خوبصورت نمونہ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ خود اس سنف کا اتنا پھیلاؤ ہے اور اتنی مقبولیت ہے کہ ایک پورا تذکرہ ہے اس تذکرہ کا نام ہے تذکرہ میخانہ جس میں ستر سے زیادہ شاعروں کے نمونے اکٹھے کیے گئے ہیں جنہوں نے ساقی نامے لکھے ہیں صرف ساقی نامے فارسی عبد النبی عزوینی اس کے مصنف ہیں تذکرہ میخانہ کے یہ بھی آن لائن آولابل ہے یعنی ہم سب کو یہ معلوم نہیں تھا اور اقبال جس اہد میں تھے اس وقت تو بس انگریزی ہی جو تھی وہ درست تھی اور جو اردو میں کچھ شاعری وائری ہو رہی تھی ہم اپنی اس روایت سے کٹ چکے تھے جو بڑی عظیم روایت تھی اس کے بعد ایک اور تذکرہ لکھا گیا اس کا نام ہے تذکرہ پیمانہ اس میں پہلے تذکرے میں جو رہ گئے تھے ساقی نامہ لکھنے والے شعرہ ان کا ذکر کیا گیا ان کا تعرف کروایا گیا اور ان کے نمونے دیئے گئے مگر ساقی نامہ ظہوری کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ وہ ہمارا عدبی محسن ہے اس اعتبار سے کہ غالب نے اس سے متاثر ہو کر بھی شاعری کی اور اگر اقبال نے میرا کیاس ہے کہ اقبال نے اگر ظہوری ترشیزی کا ساقی نامہ نہ پڑھا ہوتا بہت محبت سے اور شوق سے نہ پڑھا ہوتا تو شاید یہ ساقی نامہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا اس میں کہیں کہیں ہمیں زبان و بیان کے اور اسلوب کے وہ اثرات نظر آتے ہیں جو ساقی نامے کی روایت میں اچھا جناب اب اس کا جو زمانہ تخلیق ہے وہ بڑا دلچسپ ہے انیس سو پیتیس بالعموم یہ ہوتا ہے عام شاعر ایک متوسط درجہ کا یہ چلیے اعلیٰ درجہ کا بھی شاعر جس پر رومانیت کا اگر غلبہ ہو تو حالات جتنے ناسازگار ہوں گے اس کی شاعری میں قنوطیت اور مایوسی اتنی بڑھے گی اقبال کا معاملہ اس کے بالکل اولٹ ہے اقبال کی پرجوش ترین نظمیں اور غزلیں جتنی بھی ہیں وہ شدید پریشان کن حالات میں لکھی ہیں جب ایک عام آدمی حوصلہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے وہ کچھ بھی سوچنے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا نہ وہ اپنے آپ کو دلاسہ دے سکتا ہے اور کسی اور کی حمت بدھانا تو بڑی دور کی بات ہے مگر اقبال تو ابگری شاعر تھے نابغہ شاعر تھے وہ تو عام شاعر نہیں تھے وہ تو شاعر نہیں تھے وہ تو حکیم تھے وہ تو معالج تھے ہمارے وہ تو مسیحہ تھے تو اس مایوسی کے انتہرے میں اقبال ہی ہیں جو ایک مینارہ نور بن کر اور ایک حمت اور حوصلہ بڑھانے کا ایک سنگمیل بن کر ہمیں اپنی عدبی تاریخ میں اپنی سیاسی تاریخ میں اور اپنی فکری تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی انیس سو پیتیس سے پہلے اور سلطنت عثمانیہ کا ختم ہو جانا ایک بہت بڑا دھچکہ ہے یہ ایک گلوبل انسیڈنٹ ہے جو خوشگوار نہیں ترکی میں انقلاب آیا ہے اور ترکی کے انقلاب سے امیدیں وابستک کی جا رہی تھی کہ وہ شاید ان خوابوں کی تعبیر ثابت ہوگا جو اقبال کے خواب ہیں احیاء اسلام کے تو وہ پتہ چلا کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں وہاں تو ازان پہ پابندی لگ گئی وہاں تو قرآن پہ پابندی لگ گئی مسجدوں کو تالے پڑ گئے صورتحال کچھ کی کچھ ہو گئی یہ بالکل اتنا بڑا ثانیہ آیا ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا رہی تھی اور اس کا برداشت کرنا بھی بہت مشکل تھا اس آدمی کے لیے جو درد دین رکھتا ہے یا احساس ملت رکھتا ہے اس کے بعد ایک اور ایران میں انقلاب آیا اور وہاں رضا شاہ برسر اقتدار آئے تو ان سے بھی توقعات وابستہ ہوئیں کہ اتنا تہذیب اور تمدن کا گہوارہ ہے یہ ملک اور اس میں بہت کچھ وہ بہتری ہو جائے گی جس کی ہم توقع چاہ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ختم ہوتا گیا ہماری امیدوں پر پانی پھرتا گیا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے ہمارے اکابر دیکھ رہے تھے جب میں اب ہم کہہ رہا ہوں گا تو انیس سو پینتیس کے تناظر میں جو لوگ بھی ہوں گے سوچنے سمجھنے والے وہ مراد ہوں گے کہ جو بھی ہمارے ہاں ایک انقلابی آتا ہے اور وہ بہت کامیابی حاصل کر لیتا ہے وہ تو مشرق سے اپنے تعلق کو اپنے لیے ایک داغ تصور کرتا ہے اور اپنی ساری امیدیں اس نے مغرب سے لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ تو اپنی مشرقی شناخت اور اپنی دینی شناخت بھی اس کے لیے ایک داغ ہے جس کو وہ دھو دینا چاہتا ہے اقبال جیسے آدمی کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف دے ہوگا کیونکہ ان کی توجہ محض اپنے شہر اپنے ملک اپنے خطے پہ نہیں تھی بلکہ پورے عالم اسلام پہ تھی اور اس دنیا کے سیاسیات پر بھی تھی جس کا عالم اسلام سے تعلق نہیں تھا بظاہر تعلق نہیں تھا لیکن تعلق تو تھا اس لیے کہ ملک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی سیاستیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں چنانچہ سیاست پر شائری اور سیاست کے اثرار و رموز اور جو جو بھی سانحے ہوتے رہے اس عہد میں وہ اقبال کا خاص موضوع ہے برہ صغیر میں جنوبی ایشیا میں بڑی عجیب و غریب صورتحال اس وقت تھی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو ہم کہہ سکتے تھے کہ اچھی خبر ہو سب اندھیرہ سب تاریکی سب بری خبریں اور ان بری خبروں کے سیلاب میں ایک اقبال موجود تھے اور ان کی شائری موجود تھی اس میں ایک ساکھی نامہ ہے اگر ہم نہ جانتے ہوں اس کا سارا پس منظر تو مثال کے طور پر میں ساکھی نامہ پڑھوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ یہ جو شائر ہے جس نے یہ نظم لکھی ہے اس نے یہ نظم ایک ایسے دور میں لکھی ہے جو اس کی قوم کے لیے بہترین دور ہے جب اس کی قوم سر بلند ہے جب اس کی قوم خود کفیل ہے پوری طرح جب اس کی قوم آزاد ہے اور جب شائر خود بہت تر و تازہ ہے اور خوش ہے اور موج اور مستی میں یہ کمال ہے یہ کرشمہ سازی ہے اور یہ وہ تلسم ہے جو اقبال کو اقبال بناتا ہے ایک عام شائر کا موازنہ ہم اقبال سے یا اقبال کا تقابل کسی محض عام شائر سے کرنا کرینِ انصاف نہیں ہوگا اس کے بعد جناب ایسی صورتحال ہے کہ یہ تو ہو گیا ظاہر ظاہری احوال اب باطنی احوال وہ اس سے زیادہ تاریخ تر دنیا نئے علوم و فنون کے دروازے کھل رہے ہیں نئی ایجادات ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں پرانے تصورات پرانے علوم و فنون سب الٹ پلٹ ہو رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس سے لا تعلق ہیں ہم تو اس ٹوٹے پھوٹے آجزانہ سے علم کا تحفظ بھی نہ کر پائے جو ہمیں اپنے آبا و اجداد سے ملا تھا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہم تو وہ ظاہری چیزیں بھی گھٹھی نہ کر سکے اب آپ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ کسی خاندان میں اگر ایسی صورتحال ہو تو جو سربراہ خاندان ہے اس پر کیا گزر رہی ہوگی تو اقبال کا جو اپنی قوم سے لگاؤ ہے اور اس کے مسائل سے جو تعلق ہے وہ یقین جانئے ایک عام سربراہ خاندان کے اس تعلق سے کئی گناہ زیادہ ہے جو اس کو اپنے گھر سے متعلق ہوتا ہے ہمیں علم سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے ہم اپنے آبا و اجداد کے علم کو جہالت قرار دے رہے ہیں اور ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ جو نئے علوم و فنون ہیں ان کو حاصل کریں اور اگر حاصل کر بھی رہے ہیں تو دین اور دنیا دونوں سے جا رہے ہیں اکبر الابادی بھی اقبال کے ہم اس رہے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو بہت کرٹسائز کیا ہے اور بالکل ٹھیک کرٹسائز کیا ہے کہ وہ علوم و فنون جو جدید ہیں جن کا حاصل کرنا ہماری دنیوی کامیابی کی زمانت ہے ہم اس کا حق اس طرح ادا نہیں کر پا رہا ہے کہ دنیا تو کچھ نہ کچھ کچھی پکی ہمارے ہاتھ میں آ رہی ہے مگر دین ہاتھ سے نکل رہا ہے دین غائب ہو رہا ہے تو یہ مسئلہ ہمیں اس میں نظر آئے گا اگلے مرحلے پر ہمارے معاشرے میں جتنے بھی قوت کے مراکز ہیں وہ غیر مخلص ہیں قوت کے مراکز میں صاحبان اقتدار ہیں اگلے مراکز وہ ہیں جو ذہنوں پر حکومت کرتے ہیں وہ علماء ہیں وہ مراکز اقتدار ہیں جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں وہ مشایخ ہیں وہ جو میڈیم ہے جو ہمیں شعور دیتا ہے وہ تعلیم اور تربیت ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تعلیم تو ویسے ہی ندارت تربیت کا فقدان ہے اقبال کا یہ جو ساکی نامہ ہے روایتی انداز میں شروع ہوا ہے اور جتنے بھی ساکی نامے ہیں ان میں عام طور پر بہار سے آغاز ہوتا ہے چونکہ مقصد اس کا طبیعت کو فرحت دینا ترو تازہ کرنا اور ذہن کی ایک ایسی قیفیت بنانا کہ اس کے بعد جو بھی بات ہو وہ ذرا زیادہ قابل قبول ہو جائے جیسے ہم کوئی بڑی تلخ بات کرنے سے پہلے یا مشکل بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ذرا ایک زمین ہم وار کرتے ہیں اور اس طرح سے چنانچہ اقبال نے بھی اسی طرح کیا ہے اس کے بعد انہوں نے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے گریز کرتے ہوئے ایک ایک بند ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے ان تمام بڑے موضوعات کے لیے جو اقبال کی شائری کے اساسی موضوعات ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اقبال کا کلیات مرتب کریں اور ہم ان کی نظم ساکی نامہ کو اس کا دیباچہ قرار دے دیں تو یہ بالکل درست ہوگا اتنا اچھا اتنا خوبصورت منظوم دیباچہ اور کوئی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں سارے وہ موضوعات ہیں جو اقبال کے پسندیدہ ترین موضوعات ہیں اور بہت ہی نئے رخ سے اور نئے اسلوب میں بیان ہوئے ہیں اس میں جو اچھی اور خوبصورتی والی بات یہ ہے اقبال کو زندگی سے بہت دلچسپی ہے اقبال کو قوت سے بہت دلچسپی ہے مگر قوت سے بھی زیادہ زندگی سے دلچسپی ہے اس لیے کہ زندگی ہوگی تو قوت ہوگی اب زندگی کے متضاد ہے موت اور زندگی کے تصور میں حرکت ہے اور کوشش ہے جیسے اقبال ہی کے لفظوں میں اگر ہم کہیں لفظ موج تو موج ایسی نہیں ہے جو ٹھہری ہوئی ہو موج ہے ہی وہ جو چل رہی ہو گر نروم نیستم موج کہتی ہے کہ اگر میں نہیں چل رہی ہوں گی تو میں پھر موج نہیں ہوں گی نہ میں پانی ہوں گا تو اس لیے اقبال کا سارا کلام ہم کہتے ہیں کہ وہ حیات افروز ہے اور زندگی بخش ہے اور پیغام زندگی ہے دوسرے لفظوں میں ہمارے فکریات کے لیے آبِ حیات کا کام دیتا ہے اس لیے کہ وہاں جس طرح کہ میں ارز کر رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے جو سماجی دھانچہ بہت ہی مسائل کا شکار تھا اخلاقی قدریں شکست و ریخت کا سامنا کر رہی تھی ہمارے راہنما وہ اقبال کہنا ہے کہ جی پیرانِ حرم درسہنِ قلیصہ مست ہم نے اپنا ہر چیز کا روح مغرب کی طرف کر لیا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہماری دین اور دنیا کی فلاح و بہبود کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ ہم روبہ مغرب ہو جائیں اور اس کے سارے وہ منفی اثرات بھی ہو رہے تھے اچھے اثرات کم تھے اور برے اثرات زیادہ ہو رہے تھے اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا تناسب ہے مغرب کے ہم پر اچھے اثرات کا اور برے اثرات کا پرسٹیج کا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت ہی عذیتناک اور تکلیف دے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے طبقہ علماء اور اس کے بعد اقبال نے خاص طور پر اچھا میں یہ نکتہ ضرور ارز کر دوں اقبال کا مزاج تجزیاتی ہے اور تنقیدی ہے ایک تجزیہ اور تنقید کرتا ہے جو دشمن کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے ایک تجزیہ اور تنقید وہ ہوتی ہے جو باپ یا بڑا بھائی یا استاد کرتا ہے دونوں کے مقاصد میں بھی فرق ہے اور دونوں کی نویت میں بھی فرق ہے اقبال کی تنقید تعمیری ہے ان کا تجزیہ مخلصانہ ہے اور جو تجاویز دیتے ہیں وہ حکیمانہ ہے اس لیے ہم ان پر بالاتفاق والاجماع ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے شعور کے بھی نباز ہیں وہ ہماری خواہشوں کی رمض بھی جانتے ہیں اور وہاں سے ہمیں پکڑتے ہیں جہاں خرابی ہوتی ہے تو اس لیے ہم نسل در نسل ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان سے کوئی سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس تنقید اور تجزیہ کا عمل اس ہلکی پھل کی بظاہر ہلکی پھل کی نظم سے بھی کیا ہے میں بھی کیا ہے تمدن تصوف شریعت کلام بطان عجم کے پجاری تمام دیکھیں اس کا آہنگ کیسا ہے یعنی اس کی جو بہر ہے اور جو لے ہے وہ بلکل یوں ہے کہ جیسے ایک ٹمٹماتا ہوا جگنو یا بہت ہی خوبصورت تتلی ہے جو اپنی مرضی سے مہوے پرواز ہے اور رک نہیں رہی ہے آپ متعین نہیں کر سکیں گے کہ اب وہ جگنو یا وہ تتلی دائیں مڑے گا یا بائیں مڑے گا البتہ یہ تیہ ہے کہ وہ جگنو یا وہ تتلی رکے گی نہیں چلتی ہی رہے گی اس میں انہوں نے ایک علامت استعمال کی ہے جوہ کوہستان پہاڑی ندی پہاڑی ندی تو اپنے بس میں نہیں ہوتی پہاڑی ندی تو بریک نہیں لگا سکتی تو وہ جو پہاڑی ندی ہے وہ ہماری زندگی ہماری زندگی کا تھارہ ہے ہمارے ان احوال اور قوائف کی روح ہے جس میں ہم بہے چلے جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ہمیں زندگی کا اور حرکت کا اور تسلسل کا احساس ہوتا ہے اس نظر میں جب ہم تسلسل کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلسلہ کا مطلب ہے زنجیر چین اور اس کی جمع ہے سلاسل تسلسل کے مفہوم کو زنجیر سے بہتر پیکر نہیں ملتا ایک کڑی دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے اگلی کڑی جڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے اگلی کڑی ہوتی ہے یہی سلسلہ نصب ہوتا ہے یہی سلسلہ طریقت پیروں مریدوں کا اور ماں باپ پالا کوئی بھی چین جو ہوگی جس میں کوئی سٹیپس ہوں گے اور جو مسلسل چل رہا ہوگا وہ سلسلہ ہوگا تو ہم تسلسل اسی لیے کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ سارا عمل دراصل زندگی کا عمل ہے زندگی ٹھہر نہیں رہی کاروانِ وجود ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شانِ وجود کیا محاصن بیان کیے جائیں اس نظم کے تو انہوں نے خطیب پر بھی بڑی تنقید کی ہے لبھاتا ہے دل کو کلامِ خطیب مگر لذتِ شوق سے بے نصیب ریچولز رسمِ جو قرآن نے کہا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تو میں ایسی باتیں ہی کیوں کرتے ہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہوتا ہے جب ہم چیزوں کو رسمیات میں داخل کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے کچھ مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یقین جانئے ان کا مفادات کے ساتھ جتنا زیادہ جڑاؤ ہوتا ہے اخلاص سے اتنی ہی اس کی دوری ہوتی ہے اور اخلاص سے جتنی دوری ہوگی اتنا ہی اثرات کم ہوں گے یعنی ایک سے بڑھ کر ایک خطیب ہے ایک سے بڑھ کر ایک دانشور ہے مگر ان میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی کاش وہ چیز ہوتی بے شک یہ لفاظی اور یہ ہنروری اور یہ چیزیں نہ ہوتیں اصل چیز تو ہوتی کیونکہ دار و مدار ہر طرح کی کامیابی کا اصل اخلاص پر ہے اور جوہر جدوجہد پر ہے اگر وہ چیزیں ہی موجود نہیں ہیں اور محض ہم لفاظی کر رہے ہیں محض گفتگو کر رہے ہیں اور اسی میں قناعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو ایک ایسا ہے جیسے ہم سامری جادوگر ہیں اور ایک کرشمے سے ہم نے مبہود کر رکھا ہے مسہور کر رکھا ہے ہم ان سے کوئی کام نہیں لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد اگلا سب سے بڑا انہوں نے جو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ صوفی کو بنایا ہے اور یہ بالکل ٹھیک کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یعنی ہم ساکی نامہ کے ہر ہر شعر کی تشریح میں اقبال کے فارسی اور اردو کلام میں سے بیسیوں اشار لا سکتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ انہوں نے اپنے افکار کا ایک ابسٹریکٹ ہمیں دیا ہے جو بہت خوبصورت ہے اور باقی پورے کلیات میں وہ بکھری ہوئی مفصل چیزیں ہیں جو ہم اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا نا وہ جو کیا وہ جو کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہاں تو اس میں بھی وہ جو وہ جو علامتیں ہیں اقتدار کی کسی بھی نویت کی اقتدار کی اور معاشرے میں ایک مؤثر قوت کی جو علامت ہے اس کو انہوں نے پکڑا ہے اس میں پاپائیت ہے اس میں عامریت ہے اس میں شخصی جاہ طلبی ہے صاحب منصب ہونا ہے اس میں عالم ہونا ہے جو 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 ڈرائیو کرتا ہے آہ لوگوں کے آہ مذہبی احساسات اور جذبات کو اور اس میں وہ مشایخ ہیں جنہوں نے اپنا روحانی اقتدار قائم کیا ہوا ہے اور اس اقتدار سے وہ فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں اقبال کے خیال میں وہ آپ کو اس میں ملے گا جو نہیں نہیں اٹھا رہے ہیں آہ وہ کیا تھا وہ صوفی جو تھا خدمت حق میں مرد ہمیت میں یقدہ آہ پتہ نہیں کس میں فرد آہ اجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا سبحان اللہ سبحان بجی عشقی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راہ کا دھیر ہے کمال ہے راہ کا دھیر وہ ہے جس میں چنگاری بھی کوئی نہیں ہوتی اب یہ یہ نوحہ ہے بیسکلی لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ نوحہ ہے کیونکہ اس میں سینہ کو بھی نہیں ہے یہ ضمیر کو بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ذہن کو بھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے ہمیں یہ نظم بہت اچھی لگتی ہے اقبال کو معلوم ہے کہ وہ ساکی نامہ لکھ رہے ہیں تو ساکی نامہ میں آنسو بہانے کا محل نہیں ہے انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو معتمی شاعری میں ہوتا ہے مگر ہمیں ان کا لہجہ ایسا نہیں لگ رہا وہ اقبال ہی کیا ہیں جو اپنی کسی بھی نظم میں امت کی خستہ حالی ظاہری اور باطنی خستہ حالی پر افسردہ نہ ہو انہوں نے یہاں بھی وہی رونا رویا ہے بلکل اپنے اپنے اس اضطراب کا بھی ذکر کیا ہے اس بیچینی کا بھی ذکر کیا ہے جو انہیں ان خراب حالات کو دیکھ کر لاحق رہتی تھی وہ کیا ہے کبھی پیچ و تاب رازی اسی کشم کشم گزری میری زندگی کیا بات ہے رومی کبھی پیچ و تاب رازی یہ تو اس طرح کا پیچ و تاب اور سوز و ساز نہیں ہے جو ہمارے نیجی زندگیوں کے ہوتے ہیں میرا روٹی روزگار کا مسئلہ ہے اور فلاں ہے اقبال کا ٹھیک تھا گزارا ان کا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا اور یہ سوز و ساز اور درد و غم انہیں نہ ہوتا تو انہیں اور زیادہ مفادات حاصل ہو سکتے تھے یہ ہمارا اور آنے والی نسلوں کا یا اس خطے کے لوگوں کے مسائل تھے جو یہ پیچ و تاب اور سوز و ساز بن کر اقبال کو زندگی پر انہوں نے بے چین رکھا استراب یا حزن یا اندوہ یہ بنیادی طور پر غیر تعمیری چیزیں ہیں غیر مفید چیزیں ہیں اسی لئے خدا نے کہا ہے نا کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ حزن ہوتا ہے نہ اندوہ ہوتا ہے مگر حزن اندوہ اور استراب کی ایک قسم پسندیدہ ہوتی ہے اسے حزن محمود کہتے ہیں اندوہ محمود کہتے ہیں محمود کا الٹ ہے مضموم مضموم ہے جو ناپسندیدہ ہے جو بیماری ہے اور محمود وہ ہے جس کا ہونا باعث برکت ہے باعث رہت ہے تو اقبال کا پیچتاب اقبال کا ازتراب ایک نفسیاتی مریض کا معاذ اللہ پیچتاب نہیں ہے اقبال کا ازتراب ازتراب محمود ہے جس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اور نتائج نکلے انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تو وہ اسی ازتراب محمود ہی کا ایک سنگمیل ہے اور وہ محض ایک سنگمیل ہے اقبال کے خواب میں اس کا کینویس اتنا وسیع ہے اور اس کا حدود عربہ اس قدر وسط کا حامل ہے کہ اس میں ہم قیام پاکستان کو ایک معمولی سی ڈاٹ سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے بالکل میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں ہمارے لیے قیام پاکستان ایک غیر معمولی نعمت ہے اور ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اور اس کی جتنی قدر کریں کم ہے لیکن کیا کریں کہ اقبال ہے ایسا ایک بحر ناپیدا کنار ایک ایسا بحر زخار کہ اس کی جو آوٹ لائن ہے زندگی کی اور ایک مسلمان قوم کی عزت اور عظمت کی اس میں ایک جداغانہ آزاد خطہ ایک چھوٹا سا حصہ تو ضرور ہے مکمل تعبیر خواب نہیں مکمل تعبیر خواب میں عظمت آدم ہے خودی ہے خودشناسی ہے جو اس میں ملتی ہے ہمیں اور یہ اگین ان کا ایک بہت ہی پسندیدہ موضوع ہے عظمت آدم کا تصور تمام مذاہبِ عالم میں موجود ہے اور صوفیاء نے اسے بہت زیادہ سراہا ہے اور بہت نمائع کیا ہے اور یہ وہی تصور ہے جسے انسان کامل کا تصور بھی کہتے ہیں انسان کامل علامت ہے ایک ایک ایسے پاک ساف اور ستھر انسان کی جو اچھا یہ وہی ہے وہی چیز یا وہی خصوصیات آپ کہہ لیجیے جس کے لیے اقبال نے پرندوں میں سے شاہین کا انتخاب کیا ہے ایک پیکر چنا ہے جو مردار نہیں کھاتا دوسروں کا شکار نہیں کھاتا جو بلند پرواز ہے جو بہت دور دور تک دیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ تو اس انسان کامل کی تلاش اور ایک فلاح و بہبود پر مشتمل معاشرے کا قیام جہاں کسی کے بنیادی حقوق متاثر نہ ہو رہے ہوں اور ہر حق دار کو اس کا حق ملے اور آپ جانتے ہیں کہ حق ملنے میں دیر ہونا حق سے انکار ہے تو ہمارے ہاں انصاف میں تین تین چار چار نسلیں گزر جاتی ہیں بسا عقاد تو یہ ایک پہلا قدم ہے اقبال کے اس خواب کی تعبیر کی طرف اقبال نے عشق کو بھی بلکل انہی مصبت معانی میں استعمال کیا ہے جن معانی میں وہ صدیوں سے ہمارے دینی اور اخلاقی اور صوفیانہ عدب میں رائج تھے عشق ایک قوت ہے جو ہمیں اپنے امکانات بتاتی ہے اپنی کمی خامی کو تاہی بتاتی ہے ایک ہمارا نصب العین متعین کرتی ہے اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے وہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ ہم دکھ تکلیف درد برداشت کریں آپ جانتے ہیں کہ اقبال کو آرام پسند لوگ پسند نہیں ہیں ان سے ہم کوئی توقع نہیں کر سکتے جس میں سختیاں برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے اس نے دنیا کے جہاد میں کیا چیز فتح کرنی ہے کچھ بھی فتح نہیں کرنا ہم اگر آرام پسند آدمی سب سے پہلے اپنے آپ سے شکست کھاتا ہے اپنی آدات سے شکست کھاتا ہے تو وہ ٹوٹا پھوٹا شکست خردہ آرام طلب سہولت پسند آدمی وہ دنیا کے نقشے پر کیا تبدیلی لا سکے گا کسی بھی سطح پر یہ ذہن میں رکھئے کہ دنیا کے نقشے سے مراد محض دنیا کا جغرافیائی نقشہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا اخلاقی نقشہ بھی ہے دنیا کا ذہنی نقشہ بھی ہے افراد کی اصلاح بھی ہے یہی سبب ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کچھ تبدیلی پیدا کی ہے تھوڑی یا بہت وہ جفاکش ہوئے ہیں وہ مہنتی ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے جنہوں نے قرآن عرض کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا طائف میں پتھر کھائے اور جب آپ بظاہر سارا کچھ حاصل ہو چکا ہوا تھا جس کے وعدے کیے گئے تھے اور یہ کہہ دیا گیا تھا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیتو اسلام تو اس وقت بھی آپ کسرت عبادت میں آپ نے اضافہ ہی فرمایا جو خود پر آئد کردہ ایک روحانی مشقت ہے تو اقبال کا جو ایک آئیڈیل آدمی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ایک میاری مسلمان اس میں آرام طلبی کا کوئی تصور نہیں اسے جفاکش ہونا چاہیے اسے کبھی تھکنا نہیں چاہیے اگر وہ تھکتا بھی ہے تھکنا فطری چیز ہے تو پھر وہ سستا کے ذرا دم لے کے اگلی منزل پر جائے گا تو وہ تصور ہمیں انہوں نے یہاں جا بجا دیا دلچسپ یہ ہے کہ یہ ایک رومانی نویت کی نظم ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے اور اس کے وہ تقاضے برقرار رکھے گئے ہیں اس کی آسانی سلاست اور روانی اور اس میں وہ رنگین استعارے بھی اور تشبیحیں بھی برتی گئی ہیں اور ساقی ناموں میں بہت خوبصورت لفظی ترقیبیں بھی بنائی جاتی ہیں جو جتنا بڑا شاعر ہوگا وہ ان سارے کارناموں میں کچھ نئی چیزیں داخل کرے گا تو صرف ساقی نامے میں اقبال نے کچھ چالیس پچاس لفظوں کی ایسی ترقیبیں بنائی ہیں جو نئی ہیں اور اس سے پہلے وہ اردو یا فارسی شاعری کی تاریخ میں نہیں ملتی یہ سو کے لگ بگ شعر ہیں سو کے لگ بگ شعروں میں اگر آپ چالیس پچاس کے قریب نئی ترقیبیں دے رہے ہیں اور نئی ترقیب کا مطلب ہے کہ آپ شعر و عدب کی دنیا میں ایک بڑے فعال اور مفید فرد کا اضافہ کر رہے ہیں ایک ایسے فرد کا اضافہ کر رہے ہیں جس کی کافی زندگی ہوگی اور جو کام آتا رہے گا چنانچہ بڑے شاعروں کی بنائی ہوئی ترقیبوں سے سب سے زیادہ استفادہ بعد کے لوگ کرتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ فیض احمد فیض جو ہمارے اہد حاضر کے بہت بڑے شاعر عظیم اور قابل احترام تمام تر باز اختلافات کے باوجود تو انہوں نے اپنی ساری کتابوں کے نام مرزا غالب کی ترقیبوں پر رکھے ہیں صرف ایک کتاب کے علاوہ باقی سب کتابوں کے نام وہ ہیں جو مرزا غالب کے دیوان میں میں اس لفظی ترقیب کی اہمیت بیان کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑا شاعر جب ایک ترقیب بناتا ہے ہم کیوں ترقیب بناتے ہیں شاعر کیوں ترقیب میں تو اپنی طرف نسبت نہیں کر رہا لفظ ایک اکائی ہے اور اس کے ساتھ ایک معنی جڑا ہوا ہے ہم نے دراصل ایک معنی کو آپ دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے اسے ایک لباس دیا ہے اس لباس یا ایک کیپسل دیا ہے جس کو ہم نے لفظ کہا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ پیرہن تنگ ہے میرے پاس جو معنی ہیں میرے پاس جو مفاہیم ہیں ان کے لیے یہ لفظ موضوع نہیں ہے نہ کافی ہے بات پوری نہیں ہو رہی اکثر ہمیں لگتا اور اس پر جاردین رومی نے بہت زیادہ کہا ہے ایسے عالم میں شعراء ان لفظوں کو لفظوں سے ملا کر نئی ترقیبیں بناتے ہیں ایڈ کرتے ہیں میننگس یہ وہی عمل ہے جو مصور رنگوں کو رنگوں میں ملا کر نئے رنگ تخلیق کرتا ہے تو اس ساکی نامے میں جو رنگ بکھرے ہوئے ہیں اور جتنا اس میں تحرک ہے جتنا اس میں تسلسل ہے حرکت ہے زندگی ہے خوشی ہے ایک نشات ہے اور نہایتی سلیکے سے تنقید ہے اور نہایتی سلیکے سے آئینہ دکھانے کی بھی کوشش کی گئی اور آئینہ اتنے خوبصورتی سے دکھایا وہ ہے نا شعر کہ آئینہ دکھانے پر برا مان گئے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے مگر اقبال نے ساکی نامہ میں جس طرح کا آئینہ دکھایا ہے اس میں ہم برا بھی نہیں مان رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تو دکھایا ہی نہیں ہے یہی اس کا کمال ہے اور بالکل جیسے یہ کسی اور سے کہہ رہے ہیں اور ہم تو محض اس کو انجوائے کرنے کے لیے پاڑ رہے ہیں اور بڑا لطس لے رہے ہیں اور فلان کر رہے ہیں اس میں کچھ میں مصرے پڑھوں گا جس پر میں بات بھی کروں گا سوا سات پر آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس سوا سات پر میں اپنی بات چیت ختم کروں گا پندرہ منٹ میں آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو ہم ان پر بات کریں گے میں چند چیزیں کچھ پوائنٹس تھے میں دیکھ لوں کوئی چیز رہنا گئی ہو پھر ہم کچھ چیزیں ضرور پڑھیں گے اس کے بغیر بات بنے گی جو خودی کا اقبال کا نکتہ ہے اور جو انہوں نے ہمیشہ بیان کی آپ نے پورے کلام میں فارسی میں اردو میں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں جو اس خودی کی تقویت کا باعث بنتی ہیں اور کون کون سی وہ ناپسندیدہ خصلتیں ہیں جو اس خودی کو یا احساس خودی کو کمزور بنا دی ہیں وہ جو تصور خودی ہے وہ محض عجیب سی خودی نہیں ہے بلکہ وہ خودداری ہے وہ خودشناسی ہے اور سب سے بڑھ کر خودکفالتی ہے خودکفالتی بھی محض اقتصادی نہیں خودکفالتی محض سیاسی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ذہنی اور نفسیاتی اور جذباتی خودکفالتی ہے اگر ہم نفسیاتی طور پر اور روحانی طور پر اور ذہنی طور پر خودکفیل نہیں ہے تو ہم کمزور ہیں ہماری ہر کمزوری سے ایکسپلائٹیشن کا ایک دروازہ کھلتا ہے چنانچہ اگر ہم نے کسی ایک کمزوری پہ قابو پا لیا تو ایک دروازہ بند کر دیا ایک طرف سے ہم محفوظ ہو کر پرانے زمانے میں قلع کیوں بنائے جاتے تھے ادھر سے حملہ نہ ہو ادھر سے حملہ نہ ہو ادھر سے حملہ نہ ہو فصیل جہاں سے کمزور ہوتی تھی اس کو مضبوط بنایا جاتا تھا انسان کی جو صفات حسنہ ہیں جو اس کی اخلاقی قدریں ہیں وہ اس کی شخصیت کے گرد قائم حصار وہ فصیلیں وہی خودی ہیں اور اس فصیل کو اگر کسی بری چیز کی دیمک لگ گئی ہے کہیں سے وہ کسی خرابی نے اخلاقی خرابی نے اسے کمزور کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خطرے میں ہیں اور کہیں بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن سکے گا سیاسیات عالم پر انہوں نے بعض ایسی باتیں کی ہیں اس نظم کے علاوہ بھی جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس نقطہ نظر سے جائزہ لیں کہ اقبال کی سیاسی پیشگوئیاں یا پیشبینی اقبال کوئی نجومی تو تھے نہیں پسند بھی نہیں کرتے تھے ایسی باتیں کرنا علم رمل سے اور جفر سے بھی انہیں دلچسپی نہیں تھی عملیات وظائف بھی نہیں کرتے تھے وہ جو روحوں کو کرنے کا اور معاقلات کو قابو کرنے کے ہتھکنڈے ہیں ان سے بھی انہیں دلچسپی نہیں تھی ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگر اللہ نے شعور دے رکھا ہو اور تدبر اور تجزیع کی صلاحیت دے رکھی ہو اور تھوڑا سا اخلاص اس میں ڈالا ہوا ہو تو اقبال نے بعض باتیں جو انہوں نے کہیں کہ یہ مغرب جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا یہ تہذیب اپنے ہاتھوں سے ہاں انیس سو پینتیس جب یہ نظم لکھی جا رہی تھی تو یہ وہ دور ہے کہ سلطنت برطانیہ کے حدود اربع میں سورج غروب نہیں ہوتا اور دس بارہ سال کے اندر اندر سلطنت برطانیہ پہلے نمبر سے اتر کر چھٹے ساتھویں نمبر پر پہنچ گئی گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا لندن ٹوٹا یعنی تاج برطانیہ کے ٹکڑے ہوئے سلطنت برطانیہ بکھری تو سرمایہ داری بکھری ایک چیز بکھرتی ہے تو ایک اور چیز جنم لیتی ہے جو یا فتنہ بن سکتی ہے یا نعمت بن سکتی ہے تو متبادل چیز روس تھی اور اقبال نے اس کو بھی بالکل یوں پرکھا ہے جیسے پرکھنے کا حق ہے اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں گے گران خواب چینی سنبھلنے لگے حمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے آج چین جہاں کھڑا ہے انیس سو پیتیس میں اس کے کوئی تصور کیا جا سکتا تھا افیونیوں کی قوم ہے نشے پہ لگی ہوئی ہے اپنے قابل نہیں ہیں اس وقت کوئی ایسی سپر پار مجھے بتائیں جو چین کی مکروز نہ ہو بلکل حیرتناک ہے انہوں نے کچھ اور بھی ان کی بصیرت نے اور اس تدبر نے جو اللہ تعالی نے انہیں دے رکھا تھا جو کچھ پیشگوئیاں کر رکھی ہیں پیشگوئیاں نہیں کہنا چاہیے پیشگوئیاں کہنے سے اس کی عزت اور عظمت میں کمی آتی ہے اضافہ نہیں ہوتا تو ان میں بہت صداقت ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی ایک چیز جو میں بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی شائری کرتا ہوں اور میں اس پروسس کو جس کو ہم تخلیقی تجربہ کہتے ہیں اس کا کچھ ادراک رکھتا ہوں بڑا ہی چالنجنگ ایک صورتحال اس نظم میں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے لب و لہجے کو مستانہ بھی رکھنا ہے اور باتیں ساری عارفانہ اور فلسفیانہ اور حکیمانہ بھی کرنی ہیں مجھ سے نہیں ہوتا ہے یا مجھ سے آپ روکہ پھیک آواز کروالیں یا فلسفے پر تھوڑی جتنا مجھے آتا ہے بات کروالیں یا اخلاقیات کا درست دے لیں دلوالیں یا سیاست پر جو میں جانتا ہوں اس پر مجھ سے کومنٹ لے لیں یہ توقع نہ رکھیں کہ میں اس کو شاعری بھی بناوں اور شاعری بھی آلہ درجہ کی بناوں اور لب و لہجہ یہ رکھوں جیسے میں رکھتا ہوں پوری نظم رکھ کرتی ہوئی ہے اور اسی حالت رکھ میں انہوں نے مشکل ترین موضوعات بیان کیے ہیں اور خوبصورت ترین الفاظ میں بیان کیے ہیں اتنے مختلف ذائقوں کی اور اتنے مختلف رنگوں کو ایک جگہ کر دینا اور اس کی اکائی کو برقرار رکھنا یعنی اس یونٹ کو کہیں بھی بریک نہ ہونے دینا یہ وہ سمجھ سکتا ہے اس کو جس کو اس کا تجربہ ہو کہ یہ کتنا کٹھن کام ہے ایک اور کام جس سے اقبال باز نہیں آسکتے شاید خواب میں بھی وہ یہ ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں ہماری تبدیلی کی خواہش اور میں رہا خال ہے کہ اس وقت بھی ان کا پیچ و تاب رومی اور سوز و سازے رازی وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ قبر میں بھی ہوگا انہوں نے جعوید اقبال سے کہہ رکھا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے فلان کریں گے ہم بقبر اندر دعا گوئے ہم تو رہا میں قبر میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا تو وہ جعوید کے لئے نہیں ہے ماز وہ ہمارے لئے بھی ہے تو it means کہ مطلب ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا چاہئے مسلمانوں کی حالت اظہار کیا جتنا افسوس اقبال کرتے ہیں کبھی کبھی خیال آتا ہے یار آپ اچھے بھلے بیرسٹر ہیں آپ فارن کوالیفائیڈ ہیں پیسہ ویسا کما لیتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں آپ کو رشتہ مل جاتا ہے مل سکتا ہے مزید اولاد ہو گئی چلیے گھرور بن گیا بس کریں آپ کیا کرنا ہے اور ریایتیں لے لیں تھوڑا سے ذرا نرم ہو جائیں تو این ممکن ہے آپ چیف جسٹس بن جائیں تھوڑا سا اور نرم ہو جائیں تو کوئی بائید نہیں آپ کو گورنر بنا دیا جائے تو مزے کریں موج کریں مثلا مجھے آپشنز یہ ہوں تو شاج میں تو بڑے قوار سے سوچوں اور بڑی سنجیدگی سے اس کا جائزہ دیں لیکن یہ اقبال نے بڑا کٹھن رستہ اختیار کیا اقبال کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور ایسا کر بھی اقبال سکتے تھے یہ عظیمت کا رستہ ہے یہ آسائش کا رستہ نہیں تو کیا ہے ڈوب کے جانا ہے یا پتنی کیا اچھا جی وہ ان کے پاس ایک مختصر سے لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ ان کے پاس کیا تریاک ہے یا کیا اکسیر ہے جو وہ ہمارے سارے مسائل کا حل ان کی نظر میں ہے اس میں انہوں نے کہا کہ شرابِ کوہن میں رہے خیال شرابِ کوہن پھر پلاسا کیا وہی جام گردش میں لاسا کیا پھر یہ وہی بات ہے جسے وہ کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آہو کو کمحال ہے پھڑی شرابِ کوہن بڑی معنی خیز ہے کیونکہ اس وقت ہم سارے شرابِ جدید کے نشے میں مسہور تھے یہ جو جدد کا توفان ہے یہ بہت سر پہ چڑھ جائے تو یہ یہ امپریشن بھی دیتا ہے یا یہ احساس کہ ہمارے والدِ ماجد بھی بہت اولڈ ہیں بدل لیں ہمیں تبدیل کر لیں اور یہ جو والدِ ماجد ہوتے ہیں یہ علمی والدِ ماجد بھی ہوتے ہیں اور یہ ہمارے تہذیبی اور تمدنی والدِ ماجد بھی ہوتے ہیں یعنی ہمارے محسن ہمارے حکابیت اگر وہ ہمارے لیے باعثِ شرمندگی بن جائے تو ایسی جدد کون سی جدد ہوگی تو اقبال کا وہ سارا درد اور کرب جو انہیں ہماری زبو حالی پر دکھ ہوتا ہے وہ اس میں موجود ہے اور اس کا وہ تجویز وہی کرتے ہیں اور کہ جناب آپ اپنی اصل سے جڑیں آپ واپس جائیں چودہ سو سال پہلے ایک انقلابی ترین آدمی ہے اور واپسی کا سفر رجت کا سفر ہے تو کیا وہ رجت پسند ہیں؟ نہیں بلکل نہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جدد کے نام پر جو جو چیزیں ہیں یہ خرافات ہیں ان میں سے بیشتر خرافات ہیں یہ امت روایات میں کھو گئی تو حقیقت تک پہنچیں حقیقت آسان ہے حقیقت بہت پیچیدہ نہیں ہے بلکل دو ٹھوک ہے بہت آسان ہے اس پر چلنا اس کو سمجھنا بہت آسان ہے چلنے میں دشواری ہو سکتی ہے لیکن یہ سمجھنا بلکل مشکل نہیں ہوگا کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے وہ تیش ہدا ہے اور واضح ہے بلکل اور اس کے بعد اس میں اضافے ہیں تصوف پر بھی جو ان کا سب سے بڑا کرٹسزم ہے وہ یہی ہے کہ اس پر اجمیت کا غلبہ ہے اجم یعنی غیر عرب اور وہ سارے تمدن اور وہ ساری تہذیبیں ہیں جن میں ایران کا تمدن شامل ہے سنٹرل ایجیا کا اور جنوبی ایشیا کا ہم میں سے ان تمام ممالک کے لوگوں نے بیشتر اپنے رسوم و رواج کو بھی مذہب بنا لیا ہوا ہے یا مذہب پر غالب کر لیا ہوا ہے ہم ایک سطح پر ہم تین طرح چار طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک سطح پر ہم کہتے ہیں دین یہ کہہ رہا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے یہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا کہ جی آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہمارے اباؤ اجداد کا تو یہ مسئلہ تھا یا اباؤ اجداد نے تو یہ کہا تھا بھی ایسا تو نہیں ہوگا آپ یہیں دیکھ لیں آج دیکھ لیں اکیسویں صدی میں دیکھ لیں لوگ کتنا پر لکھے ہیں کتنی اویرنس ہے دین کے بارے میں بھی بہت کم ابحامات ہیں کتنا عمل ہے دین پر کیا ہمارے بہت سارے رسوم و رواج بہت ساری جاہلانہ باتیں بہت ساری جاہلانہ عادتیں ڈومینیٹ نہیں کرتی ہمارے مذہبی علم پر اور اس سب کچھ پر ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتی ہمارا ہاتھ پر باندھ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اس میں کہیں کہیں فلسفیانہ ایک پورا وہ ہے بند جس میں جو یوں لگتا ہے کہ اقبال کے اقبال کے خطبات کا بچھڑا ہوا کوئی ایک ستارہ ہے جو ساکی نامے کے اس بند میں آ گیا ہے جس میں زمان و مکان کی پہنس ہیں اور عجیب ہے یعنی وہ آسمان سے کم پہ راضی نہیں ہوتے وہ ستاروں سے آگے جہاں آ رہے ہیں ستارے ستارے تو یہ ستارے جس کی گردے راہ ہیں وہ کارمانت ہوئے ہیں ستارے تو بھئی چھوٹی سی چیز ہے تو انہوں نے کہا مجھے یاد تلس میں زمان و مکان توڑتا خوبی شید المولا جہاں اُس کا سہت مہا اُس کا سہت اچھا جی اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کے کتنے گہرے اثرات ہیں فکر اقبال پر اور وہ بساء اوقات اتنے عام سے انداز میں بیان کر دیتے ہیں کہ ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا قرآن میں ہے نا قرآن کریم میں ہے کہ جی تم یہ کیا ہے لا تنفذو اللہ بسلطان وہ کیا آیات کریمان سلطان کی اتھارٹی کے بغیر ٹائم اور سپیس کو پروز نہیں ہاں تو اگر وہ کہہ رہے ہیں اقبال بھی کہہ رہے ہیں اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تلسم زمانوں مقاں توڑ کر تو پھر وہ جو قرآن نے بتایا ہے جس سلطان کا ذکر کیا ہے اسی کے ذریعے وہ ٹوٹے گا نا تلسم وہ ایک سومنات ہے اور اس سومنات کو ہم نے توڑنا ہے اس نسخہ کیمیا کے ذریعے جو قرآن نے ہمیں بتایا اقبال نے اس طرف اشارہ کیا اور عارفانہ انداز ہے میں بالکل نہیں مانتا ہوں کہ اقبال صوفی نہیں تھے وہ رائج معنوں میں صوفی نہیں تھے یا ان معنوں میں وہ ایک رسمی اور روایتی صوفی نہیں تھے ان کا خمیر صوفی آنا تھا ان کی سرش صوفی آنا تھی ان کا احساس جمال صوفی آنا تھا ان کا کائنات کو دیکھنے کا انداز اور بہت سارے مسائل کا حل عارفانہ تھا مجھے اس میں نظر آتا ہے کئی کئی جگہ پر جتنی حوصلہ افضائی کی ہے انہوں نے یعنی جو بھی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نظم وہ ایسے فیل کرتا ہے جیسے اڑھ رہا ہے یا بھی اڑ جائے گا ان کی دعا بھی تو ہے مجھے عشق کے یا کمال ہے میری خاک جگنو بنا کر اڑا تو اللہ تعالی نے ان کی خاک کو تو سورج بنا کے بٹھایا ہوا ہے ان کے نام کو اور ان کے کام کو یہ ہمارے لئے دیکھیں نا ایک طرف انہوں نے کہا کہ اب ہم راک کا ڈھیر بن چکے ہیں اب راک کا ڈھیر کہہ چکنے کے بعد میں ارز کر چکا کہ اس میں چنگاری نہیں ہوتی مایوس ہونا بنتا تھا نا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سارا تیہ کر کے بیان کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی ہو سکتا اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا وہ تم مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے اور زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا ہے تو حشر و نشر کا خالق ہے اس سے کیا بائید ہے صرف تمہارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے تو یہ کیسی عجیب و غریب دعا ہے میری خاک جگنو بنا کرو خودی کی اہمیت اور اس کی نشو و نمع کی ترغیب بھی اس نظم میں انہوں نے ہمیں دیئے اور جو ظاہر ہے بہت مشکل ہے اقبال کا فلسفہ خودی اور اس کے جو بھی جتنے بھی پہلو ہیں اور جو بھی اس کے تقویتی صفات ہیں اور جو اس کی اس کو نقصان دے صفات ہیں اس پر ایک تنقید یہ بھی آتی ہے کہ یہ خیالی باتیں ہیں یہ ممکن نہیں ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں رہنا تو میں تو جب ایسی باتیں سنتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے حضرت سید علی حجویری نے لکھا ہے کشور معجوب میں کہ آپ برا بننا چاہتے ہیں گالیاں سننا چاہتے ہیں تو دو چار نفل زیادہ پڑھ لیا کریں لوگ کہیں کہ منافق ہے دکھاوا کرتا ہے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے بڑا آسان حل ہے ملامت حاصل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کسی نے دین پر عمل کرنا ہوگا اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا تو اسے جنگلوں میں چلا جانا ہوگا اس لیے کہ معاشرے میں اور سماج میں اتنے دباؤ ہوتے ہیں وہ ایک الگ دھارہ ہے ایک منفیت کا جس کے سامنے کھڑا ہونا یا بعض وقت اس کا ادراک کرنا ہمارے لئے منشن نہیں ہوتا تو ایسے میں ہمیں آسان یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو خیالی بات ہے یہ تو ہو نہیں سکتا آج کتنے مسلمانوں کو یہ یقین ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات پر بالکل اسی طرح عمل ممکن ہے جس طرح قرآن میں فرمایا گیا ہے اور جس طرح قرون اولہ میں ہوا ہے مخلص ترین مسلمان بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہ چاہ رہے ہوں گے کبھی اجتحاد کے نام پر کبھی تجدد کے نام پر کبھی کسی سہولت کے نام پر کبھی کسی سہولت کے نام پر جرت انکار بھی نہیں ہے اور خواہش اقرار بھی نہیں ہے کہ جی بس وہ بعض یہ کہتے ہیں وہ تو جی چودہ سال پرانی بات ہے اب تو حالات اور ہو گئے اب تو تقاضے بدل گئے وغیرہ وغیرہ خود بدلتے نہیں اقبال یاد ہے سارا آپ کو ماشاءاللہ تو ہم سب کو بلا کر پھر آپ کیا چکر دیتے رہتے ہیں اس میں ان کے فکر ان کے افکار بہت پختہ شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں جو لب و لہجہ ہے وہ بہت پرجوش ہے اور نشاتیہ ہے نشاتیہ کیا بطلب پلیزنٹ بھی ہے اور بہت موٹیویشنل ہے موٹیویشنل آج کل آج کل بہت وہ بنا ہوا ہے ایک خراب سا لفظ بنا ہوا ہے اس طرح کی کوئی موٹیویشن اقبال کے ہا نہیں ہے بہت بہتر درجے کی ہے وہ جو خودی ہے اس کو آپ عرفان ذات کا بھی اس میں رنگ ڈالیں عرفان ذات میں خودی کی ساری صفتیں موجود ہیں مگر ایک صوفیانہ انصر بھی اس میں شامل ہے یہ جو نظم ہے جس کو ہم نے ساقی نامہ کہا جس کے میں چند مصرے ابھی پڑھوں گا اور پھر ہم کچھ سوال و جواب کریں گے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا الپم ہے ایک ایسا مرقع ہے ایک ایسی illustrated book ہے جس میں خودی عشق وقت کائنات اور عبدیت موجود اس میں تبصرہ بھی ہے اس میں علمیہ بھی ہے اور اس میں تھپکی بھی ہے اور اس میں حوصلہ افضائی بھی ہے اور اس میں نشان منزل بھی ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت ہی جتنی تندی سے اور تیزی سے انہوں نے آغاز کیا ہے اس نظم کا یہ اقبال ہی ہے کہ انہوں نے اس کو آخر میں ٹھہرا لیا ہے اور بڑے سلیکے سے ٹھہرا لیا ہے ایک پہاڑی ندی اپنی تب ہی تب ہی سفر کرتے ہوئے وہ جا کر گرے گی کسی دریا میں اور دریا جا کر گرے گا سمندر میں اور جب سمندر میں گر جائے گا تو مقام بے خودی پہ فائز ہو جائے گا اس وقت نہ وہ پہاڑی ندی ہے ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ وہ پہاڑی ندی کا پانی ہے اور یہ فلان دریا کا پانی ہے پھر تو وہ سمندر ہے وہاں سکون ہے وہاں اتمینان ہے نظم آخر تک آتے آتے بلکل سمندر میں داخل ہو گئے اور سمندر انہوں نے چنا سادی شیرازی کا ایک شہر جو سادی شیرازی کی مسنوی بوستان کا ایک شہر ہے جو میراج کے واقعے سے متعلق ہے کہ جب صدرت المنتحہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل کو کہ بھائی میرے ہم سفر آگے چلیے ساتھ میرے تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو آگے نہیں جا سکتا یہیں رکوں گا اس سے آگے ممکن نہیں وہ سادی کا شہر ہے اس سے میں اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو انوار و تجلیات مجھے جلا کے راک کر دیں گی یہاں پہ انٹ کیا ہے اور اس سے پہلے دو اشار لکھے ہیں جو ایسے ٹھہرا رہے ہیں اس کو نظم کی جو بہت تند روانی ہے ایک طوفانی اور سلابی کیفیت ہے اس کو جیسے لگان دے دی ہے اور بہت سلیکے سے اس کو ایک چانل میں سے گزار کے سمندر میں لے دیں یہ تھا ساقی نامہ ظاہر ہے یہ ایسی نظم ہے جس کا میں حق ادا بالکل نہیں کر سکا اور اقبال کی شائری کا حق تو ادا کرنا بہت مشکل ہے تو ہم سمجھ ہی سکتے ہیں مل جل کر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی میں یہ جب دوسرا شعر پڑھ رہا تھا گلون ارگسوسوسنون استرن شہید ازل لالہ خونی کفن تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اقبال کو ایک تو لالہ پسند ہے گلے لالہ بہت پسند ہے اس پر ایک پی ایس ڈی ہو چکا ہے کہ اقبال کے اردو اور فارسی کلام میں گلے لالہ کی کیا اہمیت ہے اور کیا علامتیں ہیں اور کیا مفاہین ہیں اور کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اقبال گلے لالہ کو پسند کرتے ہیں اب ایک مصور کی نظر سے آپ دیکھئے انہوں نے پھول چنے ہیں ایک گلدستہ بنایا ہے اور اس کے سب سے اوپر سرخ لالہ رکھا بہت بولڈ سٹروک جیسے ایک مصور لگاتا ہے گلون ارگسوسوسنون استرن شہید ازل لالہ ایسے آواز سے بھی پتہ لگ رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھئی ایک مختلف چیز ہے اور یہ رنگ آپ سارے پھولوں کو رکھیں سب سے پہلے آپ کی نظر گلے لالہ پہ ہی جائے گی وہی آپ کو اٹرکٹ کرے گا شقائق جہاں چھپکے آپ پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں یہ جو قوت نمو ہے موسم بہار میں کمحال لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ پتھروں کی رگیں ہیں اور ان رگوں میں خون زندگی دور رہا ہے اور ان میں جان پڑھ رہی ہے کیا کیا اس کی تعریف کی جائے پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوز کے آتی نہیں فصلِ گل روز روز یہ تو ایک خالص شرابی کی زبان سے اس کا اپنائے کا لگتا ہے ایک عاشق کی زبان سے الگ ہے ایک مفکر اور اس کی زبان سے الگ ہے ایک عارفِ کامل اور صوفیِ باصفہ کی زبان سے الگ ہے یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ کہنے والے کی جو کیفیت ہے اس کا بھرپور اظہار کر دیں کہ آتی نہیں فصلِ گل روز روز وقت کو غنیمت جاننا اور اس عطا کیے گئے وقت کا بہتر استعمال کرنا یہ سارے صوفیہ کا سارے مذہبوں کا اور خاص طور پر اقبال کا خاص نکتہ نظر ہے وہ میں اب وہ شراب کون سا ساکی اور کون سی شراب ہے ہم تو اس عہد میں زندہ ہیں اور ماشاءاللہ اتنے فاضل اور عالم ہیں کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ اقبال شراب پیتے تھے کہ نہیں اقبال نے قتل کیا تھا کہ نہیں اقبال جب ہوسٹل میں ہوتے تھے گورنمنٹ کالج کے ہوسٹل میں تو ہیرہ منڈی جایا کرتے تھے کہ نہیں اور اگر جاتے تھے تو کیا وہ صرف گانہ سننے جاتے تھے یا دیگر مشاغل بھی ان کے تھے ہم تو اس سے ابھی نکل نہیں پائیں وہ میں جس سے روشن زمیرِ حیات وہ میں جس سے ہے مستیِ کائنات وہ میں جس سے ہے سوز و سازِ ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازِ ازل اور پھر دیکھئے کہ وہ جو انقلابِ زمانہ ہے اور ان کا اپنے اہد کا جو جائزہ لیا ہے اور جو کاروانِ انسانیت مختلف منزلیں تیہ کرتا کرتا جس میں ارتکائی منازل بھی ہیں اور جس میں رجتی منازل بھی ہیں کہاں پہنچا ہے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے کمال ہے ہوا اس طرح فاش رازِ فرنگ کے حیرت میں ہے شیشہ بازِ فرنگ شیشہ باز شیشہ بازِ فرنگ کسی نے نہیں کہا وہی کہہ سکتا تھے مطلب اس کو مداری کہیں اس کو پتری کیا کہیں جو بھی کہیں ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ کام ہے یہ معنی تھوڑا پرانی سیاستگری خور ہے زمین میر و سلطان سے بیزار آپ دیکھئے کہ پاپائیت کا خاتمہ ہو رہا تھا کلیسہ بلکل وہ نکال دیا گیا اپنی زندگی سے اب تو مذہب انڈر کویسٹن ہو چکا پوری دنیا میں مذہب کو اپنی بقاہ کا جنگ لڑنی پڑ رہی ہے اور اس کے بعد سلطنتیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ اور وہ جو جمہوریت ہے اس پر بھی وہ کمنٹ کر گئے ہیں کہ یہ جو نیلم پری ہے جمہوریت کی اس کے کیا حالات ہیں اچھا جی یہ بڑا کمال ہے اور یہ سچ ہے مسلمہ ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش وہ کیا ہے اگرچہ بت ہیں کیاستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ دم آدم رواں ہے یمیں زندگی یہ والا بند اور فریب نظر ہے سکون و سباد اور کوئی پڑھوں گا آپ نے فلسفے والا ضرور پڑھوانا ہے ہاں ضرور یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ دم آدم رواں ہے یمیں آپ دیکھیں کہ ان کی ایک نظم اغزل بھی ہے جس کے آخر میں زندگی آتا اس کی ردیف زندگی ہے میں صحیح کہہ رہا تھا کہ ہم اس نظم کو اگر پورے کلام اقبال کا ابسٹرکٹ قرار دے دیں تو وہ نہایت درست ہوگا یعنی ہر شعر ایک ٹائٹل ہے جس کی آگے آپ کو پورے کلام میں تشریحات مل رہی ہوں گی اور یہی دو بند ہیں جو میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ خطبات اقبال کی کہکشاں میں سے دو ستارے نکل کر ادھر آ گئے ہیں اور ہمیں اپنی جھلک دکھا کے یہ فلسفہ ہے اتنی سلاست اور روانی اور سادگی سے فلسفیانہ شاعری بھی اقبال ہی کر سکتے تھے دیکھئے زندگی اور موت گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی سمجھتے ہیں نادہوں سے بے سبات آگے چلیے پورا خودی یہ موجے نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے اچھا جناب وہی سجدہ ہے لائے کے احتمام کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام آپ کو کوئی شیر یاد آ رہا ہے وہ ایک سجدہ دیتا ہے آدمی کو نجات کائنات کو دنیا کو اقبال نے جن لفظوں میں بیان کیا ہے ایک جگہ کہا ہنگامہ رنگو سوت رنگوں کالرز اور ساؤنڈز کا مجموعہ ہنگامہ رنگو سوت اور آگے کہا بت خانہ چشم گوش یہ دنیا ہماری سنی ہوئی چیزوں اور دیکھ دیکھی ہوئی دیکھی ہوئی چیزوں کے بتوں کا گھر چونکہ اقبال جس زندگی میں بیلیو کرتے ہیں اس کی اساس مادی نہیں ہے مادیت والی نہیں ہے روحانیت والی ہے عبدیت والی ہے اس لیے انہوں نے اس کائنات کو کبھی دیر کہا کبھی بت خانہ کہا کہ ہم انہی میں الجے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں وہ ذکر کیا خودی کی ہے یہ منزل اولی مسافر یہ تیرا نشیمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب مسافر ہیں اور بلکہ مسافر بھی تو کہیں رک جاتا ہے ہم تو وہ مسافر ہیں جو رستے پر چل رہے ہیں تیری آگ اس خاک دان سے نہیں تو مختلف ہے تجھے پتہ ہونا چاہئے انہوں نے ایک جگہ کہا کہ تُو بنیادی طور پر شاہین ہے اور مرغیوں میں پلا بڑھا ہے تجھے پتہ کوئی نہیں ہے کہ تُو مرغی نہیں ہے تُو تو شاہین ہے جہاں تجھ سے ہے تُو جہاں سے نہیں ہے وہ ایک صوفی کا کال ہے کہ کہتے ہیں کہ جی شبِ مراج میں حضرتِ محمد آسمانوں پہ گئے اور ماورائے زمان و مکان گئے میری رائے میں تو اس نے یہ کہا میری رائے میں تو آسمان و زمین اور زمان و مکان ذاتِ محمد میں آئے صوفیاء اس کائنات کو عالمِ اصغر کہتے ہیں چھوٹی دنیا اور ایک انڈیویجول کو ایک انسان کو ایک اچھے انسان کو عالمِ اکبر کہتے ہیں بڑی دنیا تو اقبال کا جو نکتہ نظر ہے انسان کی عظمت اور غصت کا وہ اتنا ہی پھیلا ہوا ہے کہ جس کا سفر ایسا ہے کہ ستارے غبار ہیں گم اس میں ہیں ہاں سبحان اللہ کیا اچھا یاد کروایا ہے مومن کے یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آپ یعنی حقیقت یہ ہے کہ ساری جو مشرقی حکمت ہے اور بصیرت ہے اور عرفانیات ہے اس کا انجزاء اس کو جذب کر کے اس کی تخلیقیں نہ کر کے اسے اپنے اہد کے پیرائے کے مطابق بیان کرنے میں اقبال کی کوئی اور نظیر نہیں ملتی اقبال جیسا کوئی اور آدمی نہیں تو وہ محض افکار کے مجدد نہیں ہیں وہ احساسات اور جذبات کے مجدد بھی انہوں نے بہت سارے جذبوں کو بہت ساری اسطلاحوں کو بہت ساری عدبی سنفوں کو زندہ رکھا یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار کمال ہے حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ جلال الدین رومی سنیے انہیں کہا حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ وہ کہتے ہیں چناب کہ یہ جو آوازیں ہیں جلال الدین رومی کہتے ہیں اور یہ جو الفاظ ہیں یہ جو حرف ہیں یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ تمہارے اور میرے درمیان رکابٹیں اے خدا بنما تمہارا ان مقام اے اللہ تو مجھے اس مقام پہ لے جا کندران بی حرف میرو ید کلام جہاں لفظوں حرفوں رنگوں آوازوں کے بغیر گفتگو ہوتی یہ آپ دیکھئے حقیقت پہ ہے جامعہ حرف تنگ حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ فروزاں ہے سینے میں شم نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس سبحان اللہ سبحان یہ بس پہ بس نہیں چلا میرا کہ کیسے داد دوں ایسے روکا اس کو سچ میں یہ فن ہے یہ بہت بڑا فن ہے معمولی فن نہیں ہے بہت شکریہ آپ کے اگر کوئی آسان آسان سوال ہوں تو میں اس کے لئے حاضر ہوں فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ تو بڑا مشکل یہ تو بہت مشکل سوال آپ نے کر دیا روشنی کیسے ڈال دیکھ دیکھئے نا کہا گیا کہ خدا کنتو کنزن مخفی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فأحباب تو انعرف میں نے پسند کیا کہ پہجانہ جاؤں فخلقت الخلق اور کچھ احدیثیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ مستند نہیں ہیں ضعیف ہیں ان میں ہے کہ اللہ خلق آدم على صورت اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر تخلیق کیا اور صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان صفات الہی کا مظہر ہے اور آئینہ ہے خدا نے فرمایا کہ پوری کائنات میری آیت ہے اور پھر کہا تم میری آیت ہو پھر کہا تمہارے اندر میری آیت ہیں آیت نشانی ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہے اسی لیے بڑے بڑے علماء کے لیے ہم استعمال کرتے تھے لفظ آیت اللہ اللہ کی نشانی ایک نیک آدمی کی نشانی بتائی گئی ہے کہ آپ اس کی صحبت میں جائیں اس سے ملیں اس سے بات کریں آپ کو خدا یاد آجائے تو یہ نشانی والی بات ہی ہے نا تو وہ جو آدم ہے آدم نائب خدا ہے کائنات پر آدم خلیفت اللہ ہے اور آدم مظہر عتم ہے خدا کا اور خدا کی صفت تخلیق وہ ذریعہ بنائے تو اقبال بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انسان کو ایک معمولی سی چیز آپ اشرف المخلوقات کہہ کے گزر جاتے ہیں پھر تو کائنات بنائی گئی ہے وہ کیا ہے یہ بھی تو یہاں ہے کہ تو نہیں جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے تو حاصل کائنات اور مرکز تخلیق تو تو ہے یعنی کہ جو آدم ہے اور پوری کائنات تیرے اندر یوں سما سکتی ہے اگر تو اس کی پرورش کر لے اور نگاہبانی کر لے اپنی خودی کی اور اپنی صفتوں کی جیسے آنھ ہم ویسے تو سوچیں کہ اتنی سی آنک کی پتلی ہے اس میں اس پورے آسمان کو یا یتنا یہ کمرہ دکھائی دے رہا ہے فیلحال اس کو اس میں کیسے سمایا جا سکے گا لیکن یہ جیسے سما رہی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن جن کی پیمائش کے پیمانے مختلف ہیں لیکن وہ حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے جی اور کوئی آسان مطلب اسطراب آپ نے کہ اسطراب جن ہے جیسے ہمارے پاس کہ کچھن رکھا وہ چاہو ہے جی ہم اس کو اچھی جگہ استعمال کرنے اسطراب تو اپنی جگہ پر جیسے نانک کہتے ہمارے اندر کوئی اللہ تعالی رکھتے نہیں آپ میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا ہمارے جو مفکرین ہیں اسلامی ان میں امام غزالی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے غصے کی تعریف کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کا استعمال متعین کرے گا کہ اب یہ پوزیٹیو ہے یا اب یہ نیگٹیو ہے ان ایٹس سیلف اللہ کی یہ تخلیق ہے اور اس میں بڑی صلاحیت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک غصہ ہوگا ہیوانی اور ایک غصہ ہوگا انسانی آلہ درجے کا آپ کو خدا نہ خواستہ کسی ایسی چیز پر بھی غصہ نہیں آرہا جہاں غصہ آنا بہت ضروری ہے تو پھر آپ کہے کہ انسان ہوں اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم بظاہر منفی صفات سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ منفی نہیں ہوتی جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں اب چاکو موجود ہے تو آپ اس طرح سے استعمال کریں گے اس طرح کا اس پر حکم لگے گا استراب ہے لیکن ایک چیز دیکھئے میں اس وقت تک بیمار نہیں ہوں جب تک میرے اندر موجود بیماریاں اپنا اظہار نہیں کرتے تھے موجود ہیں مجھ میں خوبیاں موجود ہیں خامیاں موجود ہیں اس میں کچھ وراثت میں ملی ہوئی ہیں کچھ رہے کچھ چیزوں پر میرے اختیار نہیں تو بالکل استراب ہے میں تو وہ کہتا ہوں کہ یہ کنٹرڈکٹری نہیں ہے کہ اس لیے کہ اسی قرآن ہی سے غزن اور اندوح کی مثالیں اولیاء اور انبیاء کے لیے ثابت ہیں بات وہ یہ ہے کہ وہ استعمال کیسا ہے اور اس کی نویت کیسی جی آپ اس سے متفق ہیں جی دعا ہے ہاں جی میرے خیال آپ استاد نہیں اچھا پکی بتائیں اچھا مزا کر رہا تھا نہیں نہیں ہوتا ظاہر ہے آپ کے سوال آسی لگ رہا میں تو اس سے متفق ہوں اس لیے کہ قرآن کریم میں اگر ہمیں نوجوانوں سے امیدیں نہ ہوتیں اور نوجوانوں میں اللہ تعالیٰ نے قیادت کا جوہر نہ رکھا ہوتا تو حضرت لکمان نے اپنے بیٹے کے جو نصیحتیں کی ہیں وہ کم از کم دو رکوعوں میں کیا ضرورت تھی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے نوجوانوں کو جتنی اہمیت دی ہے ہم جانتے ہیں کہ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ کے سوانہ مبارک میں چند ایسی باتیں ہیں کہ آپ نے نوجوانوں کی باتیں قبول فرمائیں اور آپ نے مشوروں پر بھی عمل فرمایا ہے اچھا اب جب ہم کہتے ہیں نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو اس کا یہ مطلب تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ کسی بھی اٹھا کے ہم اس کو کہیں کہ تو چل بھئی اب ہمارا استاد ہے اور ہم تیرے پیچھے چلیں ہم نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہوگا اس میں اگر وہ مسئلہ یہ ہے کہ حکمت مسلمان کی گمشدہ میراس ہے وہ اسے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرنی چاہیے ایک اگر نوجوان ہے اور اس کی بات درست ہے یا بہتر ہے اور اچھی ہے تو محض آپ اس پر رد نہ کر دیں کہ نہیں آئیے نہ تجربکار ہیں نہ سمجھ ہیں ایک نوجوان کسی بھی جذبے یا کسی بھی احساس یا کسی بھی آرڈیالوجی پر زیادہ پختگی سے عمل پیرا ہو سکتا ہے بنسبت میری عمر کے لوگوں کے میرے تو سود و زیان کے گوشوارے ہی نہیں ختم ہوتے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے ایسا نہ ہو جائے وہ ایسا نہ ہو جائے تو والے معاشرے کے بہت ہی معزز شہری ہم وہ مہوے تماشائے لبے بام رہتے ہیں اس لیے نوجوانوں کی بہت اہمیت ہے اور نوجوانوں کی بہت قدر کرنی چاہیے اور ان کی تربیت کی کوشش کرنی چاہیے سب سے بڑی سب سے بڑا اساسہ کسی مذہب کا کسی قوم کا کسی ملک کا کسی قبیلے کا کسی گھر کا اس کے نوجوان ہوتے ہیں تو اس اساسے سے غفلت ظاہر ہے پھر اس کا بہت زیادہ ہمیں خمیازہ بھگت نہ پڑتا ہے نوجوانوں کی صلاحیتوں میں کوئی شک نہیں ہے اور نوجوانوں کے علم و فراست پر اور ان کی مہارتوں پر بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک حکم کلی نہیں ہے اس میں دیکھنا ہوگا کل طالب علم کر کہیں استاد کو کرسی سے ہٹا کر کہ علم اقبال نے کہا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر تو آپ سامنے بیٹھے میں پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے وہ پڑھا تو لے تو ظاہر ہے اس میں وہ فرق تو کر نہ ہو گا یہ آخری سوال تھا اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کہا